تو دوستو ایک بار فیسے سواگت ہے آپ کا اپنے یونٹیوب چینلل گارڈن کیا ٹیپس میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گرمی میں پودے کیوں مرتے ہیں اور کیا سوادان ہے کس طریقے سے آپ مرنے سے پودے بچا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا تاں جو دوستو آپ بھی اپنے پودوں کو مرنے سے بچا سکیں جیسے یہ دیکھئے گرمی کے قارن یہ جو میرا پودا ہے جو سکھنا سٹارٹ ہو گیا تو دوستو اسے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں کیسے ریکوبر کرنا ہے آج کی ویڈیو میں پروپر شیئر کریں گے اور جتنے بھی یہ دیکھئے ہمارے نرسی میں پودے ہیں کیونکہ ہم کیئر کیسے کرتے ہیں کیسے انہیں گرمی سے بچاتے ہیں آج کی ویڈیو میں پروپر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب برور کر لینا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو چار باتیں ایسی بتاتے ہیں جس سے آپ کے پودے کبھی بھی نہیں مریں گے بہت اچھا سے چلیں گے اور ان کی جو گروہت ہے وہ بھی پہلے سے جارہا ہونے سٹارٹ ہو جائے گی دوستو سب سے پہلا کارن ہے پودے سوکنے کا گرمی میں پودے مرنے کا دوستو وہ کیا ہے کی تیز دوپ اور ٹیمپریچر کے کارن اس سمیں آپ کے جو پودے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھئے پودے ہیں وہ دیکھئے کس طریقے سے خراب ہو رہی ہیں اور اوپر سے دیکھئے نئی گروہت ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھئے جو بڑس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں نئی بڑس بھی آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے سے پتیاں خراب ہونے کا کارن کیا ہے کی ابھی تیز دوپ اور جدہ ٹیمپریچر کے کارن ہے تو ایسے میں آپ نے کیا کرنے کی آپ نے اپنے پودوں کو رکھنا ہے گرین نیٹ کے نیچے جہاں پر ایسی جگہ میں جہاں پر صرف دو جہاں تین گھانٹے کی دوپ ہی آتی ہو اگر پورا دن دوپ رہ گی پورا دن اسے دوپ لگے گی تو آپ کے پودے خراب ہوں گے گلاب ہو جہاں پھر موگرا ہو جہاں پر ہیبیسکس ہو کوئی بھی پودا ہو ٹوٹلی پلانٹس اس سمیں خراب ہو جائیں گے اگر آپ کے پوری تیز دوپ میں ہوں گے کیونکہ کارن کیا ہے کہ ابھی جو لو ہے جو تیز ہوا چلتی ہے گرم ہوا چلتی ہے وہ بھی آپ کے پودوں کو خراب کرتی ہے تو پہلا تو آپ نے جہاں دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے پودوں کو جتنا ہو سکے شائع میں رکھیں کسی پیڑ کی نیچے رکھ سکتے ہیں گرین نیٹ کی نیچے رکھ سکتے ہیں برانڈا بغیرہ میں رکھ سکتے ہیں پورے دن کی جو دوپ ہے وہ انہیں نہ لگے نہ انہیں گرم ہوا لگے تو آپ کے پودے اچھے سے چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے پودے نہیں مریں گے پر اب میں بات کر لیتا ہوں دوسرے کارن کی دوسرا کارن کیا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ اپنے پودوں کو پانی دیتے ہیں پانی دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم دو ٹائم پانی دے رہے ہیں ہمارے پودے سے چلیں گے اور سوائل بھی جو ہے اس میں نمی رہتی ہے جیسے یہ دیکھئے اسے ہم پانی دیتے ہیں اور سوائل میں آپ نمی دیکھ سکتے ہیں کہ نمی آپ کو دیکھنے کو پوری ملے گی لیکن کارن کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ تولسی کا پودا گملے میں لگا ہوا ہے اور جو سوائل کی یہ نیچے سے آپ سیڈ سے دیکھ سکتے ہیں یہ تریڑ سی بنی ہوئی ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ جو تریڑ سی ہے وہ بنی ہوئی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ پانی دیتے ہیں اور جو پانی ہے وہ اس درار سے ہوتا ہوا وہ نیچے چلا جاتا ہے اور پانی نیچے سے جو ہے خول سے نکل جاتا ہے اور جو آپ کا گملہ ہوتا ہے جو آپ کا پودا ہوتا ہے جو اس کی روڈس ہیں انہیں پانی ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پودے کی جو روڈس ہوتی ہیں وہ بیچ میں ہوتی ہیں اور پانی سیڈ سے ہو کر نیچے چلا جاتا ہے تو آپ کے پودوں کی جو جڑے ہیں انہیں پانی نہیں ملتا جس کے کارنہ آپ کا پودا خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ تلسی کا پودا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ابھی جو ہے وہ اتنے اچھی حالت میں نہیں ہے ابھی یہ تلسی کا جو پودا ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن نظر آ رہا ہے کارن کیا ہے کہ اسے سمیں پر پانی نہیں ملا جیسی پانی دیتے ہیں پانی جہاں سے ہوتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہوتے میں ایک بار ہوتے میں ایک بار آپ اچھے سے جو گڑائی ہے اس طریقے سے اچھے سے جو گڑائی ہے وہ آپ جرور کریں گڑائی کرنے سے کیا ہوگا کہ جو جے درار سی بنی ہے یہ بھی بند ہو جائے گی اور جو سوائل ہے وہ نرم ہو جائے گی جو پانی دیں گے آپ وہ سوائل سے ہوتا ہوا آپ کے پودے کی جو روٹ بول ہے اسے لگے گا آپ کے پودے کی روٹس کو ملے گا جس سے آپ کا پودا پانی لے سکے گا اور آپ کا پودا بہت اچھے سے چلے گا تو دوستو یہ کام کرنا کافی زیادہ جروری ہے گرمی کے موسم میں جس سے آپ کو رجالت اچھا ملے گا آپ کا پودا بہت اچھے سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ جو دو کامیں آپ کو بتائے ہیں یہ کام کافی زیادہ جروری ہیں اگر آپ گرمی سے اپنے پودوں کو بچانا چاہتے ہیں یہی دو کارن ہیں جس سے آپ کے پودے بہت جلدی مرتے ہیں اب میں آگے بات کر لیتا ہوں تیسرے کام کے بارے میں جس کے کارن آفکہ پودا گرمی میں مرتا ہے تو دوستو جو تیسرا کام ہے وہ کیا ہے آفکہ کہ جیسے یہ دیکھئے یہ میرے موگرہ کے پودے ہیں ان کے اوپر فول دیکھئے آپ کتنے زیادہ فول آ رہے ہیں اور دوستو کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ فول آنے کے بعد فول سوک جاتے ہیں جیسے یہ دیکھئے فول سوک جاتے ہیں تو ان فولوں کو آپ نے سمیں پر ہٹا دینا ہے جتنے بھی آپ کے فلاورنگ پلانٹس ہیں یہ ان کے لیے جتنے بھی ان کے اوپر فولان کے باغ فول سوپنے لگتے ہیں آپ انہیں سمیں پر ہٹا دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوستو جو آپ کے پودوں کی پاور ہے وہ ان کے بیج بنانے میں لگ جاتی ہے وہاں سے آپ کا پودا نہیں گروت نہیں کرتا تو وہ جلدی کرنا سٹار کر دے گا پاور جو ہے وہ بیج بنانے میں نہیں لگے گی پاور آپ کے پودے کی گروت میں لگے گی جو پاور بیج بنانے میں لگنی ہے وہ گروت میں لگے گی جس کے کارن آپ کا پودا اور اچھی گروہ کرے گا آپ کا پودا جلدی بوشی ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیان میں رکھنا ہے کہ جو سوکی ہوئی پتیاں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی بماری کے کارن جو انسیکٹ لگ جاتے ہیں ان کے کارن جو پتیاں خراب ہوتی ہیں انہیں آپ سمیہ پر ہٹا دیں جیسے یہ دیکھئے یہ جو پتیس طریقے سے ہوتی ہے یہ بماری ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بماری ہوتی ہے تو ایسی پتیوں کو آپ اپنے پودے کے اوپر نہ رکھیں جلدی سے جلدی ہٹا رہیں یہ دیکھئے ایسی پتیوں اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو آپ کا پورا پودا خراب ہو سکتا ہے اور ایک پودے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اور آپ کے پاس پودے ہیں جتنی بھی اور وریٹی کے پودے ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں جو بماری ہے وہ ان کو بھی لگ سکتی ہے یہ بات بھی آپ نے دیان میں رکھنی ہے یہ دو کام جو میں نے تیسرے پوائنٹ میں آپ کو بتا ہے یہ بھی آپ نے دیان میں رکھنے ہیں تو دوستو آگے جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فیٹی لیزر تو گرمی میں کیا ہوتا ہے جیسے تیزہ بھی گرمی پڑھ رہی ہے ٹیمپریٹ کافی زیادہ ہے تو آپ اپنے پودے کے اچھی گروت لینے کے لیے اچھے سے فو لینے کے لیے آپ ترہ ترہ کے جو فیٹی لیزر ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میں یہ فیٹی لیزر دے دوں گا دو یا تین دن میں جو میرا پودا ہے وہ اچھے سے گروت کرنا سٹارٹ کر دے گا جیسے یہ دیکھئے اتنے اچھے جو فون ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ نرسری والے پتہ نہیں کیا کیا فیٹی لیزر دیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو اگر آپ گرمی میں کیمیکل فیٹی لیزر دیں گے تو وہ آپ کے پودوں کو اور بھی زیادہ ہیٹ دے گا اور گرمی میں پہلی کافی زیادہ ہیٹ رہتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پودے خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو گرمی میں آپ زیادہ کیمیکل فیٹی لیزر نہ دیں صرف اورگینک فیٹی لیزر دیں اور دوسرا دیان رکھیں کہ کوئی بھی فیٹی لیزر اگر آپ نے آج فیٹی لیزر دیا ہے تو بیس دن تک کوئی اور فیٹی لیزر نہ دیں کیونکہ آپ ترہ 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 کے کمیکل فیٹی لیزر دیتے ہیں تو آپ کا پودہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو صرف آپ برمی کمپوسٹ جہاں پھر گوبر کی کھاد کاؤڈنگ جہاں پھر کوئی بھی لیو کمپوسٹ جہاں پھر آپ اپنے گھر میں کوئی اورگینک کھاد تیار کریں وہ ہی دیں جس سے آپ کا پودہ اچھی کروٹ کرے گا اور ایک کمبلے میں آپ کم سے کم پچاسے ساٹھ گرام جو جہاں اورگینک کھادے بہت دے سکتے اس سے زیادہ نہ دیں آپ کے پودے جو ہیں وہ اچھی کروٹ کریں گے اور پانی سمیے پر دیتے رہیں دو ٹائم آپ پانی دیں تو آپ کا کوئی بھی پودہ جلدی خراب نہیں ہوگا تو آپ اس بات کا دیار رکھیں دوستو جہاں جو میں نے آپ کو آج چار پوائنٹ بتائے ہیں اس سے اگر آپ اچھے سے ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے کوئی بھی پودہ آپ کا خراب نہیں ہوگا آپ کے پودے اچھے سے چلیں گے پھول بھی آئیں گے اور آپ انڈور پلانٹس کی بھی تکے سے کیر کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور دوستو لاسٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سام کو ایک ویڈیو اور آنے والی ہے تو اسی لئے آپ ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور آپ کو کافی زیادہ اس ویڈیو سے نورج بھی ملنے والی ہے تو ویڈیو کیر ہیپی گاڑنے